کعوش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور تمام اور حمین کی بخشش و مفرق فرمائے اس حفظ کی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب حافظ محمد ساجد ساجد سے کہ اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حدیعہ ناعت پیش فرمائیں آپ تمامی احباب خوبصورت حداز کے ساتھ اللہ کے حدیث کی تعریف ناعت کو سمات کریں صلی اللہ علیہ وسلم لہای جاندار زمانا عظمت صدیق دیم نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دیم نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دیم پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دیم پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دیم یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سب ملکہ بولا سنید آم علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ زمانے پہ کوئی بھی آیا نامدہ 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 اولاد اولاد ہر ایک انسان کو پیاری ہو گیا والدین ہر ایک کو پیاری ہو گیا اپنی جان جان ہر ایک کو پیاریت دیا ہے لیکن حضرت صدیقیت پر رضی اللہ تعالیٰ ہونے اولاد بھی والدین بین بھی اور اپنی جان جان اپنا مان بھی سب کچھ کچھ حضور پر مربان کروایا اور پھر ابزر و بشن بادر مدیان جناب صدیقیت پر رضی اللہ تعالیٰ ہونے اللہ آپ کے درجات قرآن فرمائے اور آپ کے حاصلہ سے اللہ آج جن مرحومین کے حضور پر رضام کیا گیا اللہ ان تمام کی بخشش و مفرد فرمائے انسان کی ہلتا ہوتی ہے کچھ خانشات ایسی ہیں جن پہ احتیار کوئی نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں پہ حضرت انسان کا احتیار دیا آج حضور پر رضی اللہ تعالیٰ ہوتی ہے تو اس کے حوالہ سے آپ کے حضور پر رضی اللہ تعالیٰ ہوتی ہے آپ تمامی احباب جتنے بھی ہیں کچھ چھوٹے ہیں لیکن باقی احباب بڑی عمر کے ہیں اور انہوں نے اسی معاشرے میں اسی قوم میں زندگی کو گزارا ہے اور اس کو خوبصورت بنایا ہے بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن پہ احتیار نہیں ہوتا ایک کہ انسان کی اخوائش ہوتی ہے ہونا بھی چاہیے ایسا کہ میری جو بلادت ہے میں پیدا پیدا مکہ میں ہوں اور مدفن مدینہ میں ہوں لیکن انسان کی یہ خواہش ضرور ہے اور اچھی ہے لیکن اس پہ اختیار نہیں ہے اب ہم سڑھے چھوڑہ سو سال کے بعد اس سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے اور رب کا حکم ہے تو ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق ادا فرمائی یہ ہماری بلندی کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم قومت دی جو اس قرآن کا قرآن شکر کیسے ادا جو قرآن مجھ پہ میرے نفی کر دیا میں سجاہتارا سرکار اکیمہ کے لئے مجھ کو ہر رم سے اپریاری کر دیا اس پہ اختیار نہیں ہے لیکن اختیار اس چیز پہ ہے اللہ نے ہمیں جو جسم ادا کیا ہے اس جسم کی ہر ایک جو آزاہ بظاہر ہی ہمارے لوگ کر رہے ہیں آزان ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے پاؤں کو مسجد کی طرف لے کر جانا چاہیں تو اختیار ہے ہم لے کر جا سکتے اور حکم بھی آئی ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ اکھا فرمائی بازو اکھا فرمائی اور ان میں بھی اختیار بھی آئی ہے اب دیکھئے صوفیاء نہیں دیکھیں یہ زندگی لیگر چکی ہے اور یہ چکی چل رہی ہے اس میں اگر آپ کانا ڈالیں گے تو وہ اس کو پیسے گی نہ ڈالیں گے تو یہ چکی چل رہی ہے آزان ہوتی ہے انسان مسجد کی طرف جائے یا نہ جائے وقت گزر جائے گا اللہ نے توفید اکھا فرمائی سمان باز سے اجدید اس سے ہم اللہ کی قرآن کی دلاوت کرے تو کر سکتے ہیں نہ کریں گے تو وقت تو گزر جائے گا اللہ نے دولت کی ہے رب رسول کو راضی کرنے کے لیے رب رسول کی راہ میں پرچ کر دیں تو اس پر ہمارا افتیار ہے نہ کریں گے تو وقت گزر جائے گا وقت گزر جائے گا اس چکی میں رکھنا کوئی نہیں ہے لیکن جب ہم اس چکی کے اپنے طابعے کر لیتے ہیں زندگی کو اپنے طابعے کر لیتے ہیں اور رب اور رسول کے حکم بن طابعہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر یقین جانئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زندگی میں آپ کو عزت اور عظمتیں آدھا ہے اگر آپ کو پاک بیا جاتا ہے تو وہ پاک بیا جاتا ہے تو وہ پاک بیا جاتا ہے جو اللہ کی برگاہ میں قبول ہوتا ہے جس کو آپ اللہ کی برگاہ میں خرچ کر سکتے ہیں کہ یہ چکی ہے زندگی چکی ہے یہ چل رہی ہے اس کے لکنا کوئی نہیں ہے آج صحت ہے تو اس کو منیمت جانا جائے اس کی قدر کی جائے آج اللہ نے دولت دی ہے مال دیا ہے تو اس کو علیہ کرام میں خرچ کیا جائے آج اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے تو اپڑاپے سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لینی چاہیے آج زندگی ہے تو موت سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لینی چاہیے اس کے بعد جناب جناب سفید پیر زفر اکھالی کا حت میں خاجگان شریف آپ کے سامنے پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ خدید صاحب شریف لا رہے ہیں ان کا بھی واضح شیریح انشاءاللہ آپ سمات فرمائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دعا ہو جناب کے بلا ختم اللہ 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 موسیقی 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 یہ سالس وقت مجالس ان کا انقاط اور پھر اپنے مرہومین کے لیے دعا مغفرت کرنا یہ اتنا ایک اللہ تعالیٰ کا پسندی عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میشے ذکر فرمایا کہیں وہ اس دعا مغفرت کو عمرہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن کی زینت اللہ رب العزت بنا رہا ہے کہیں پر اللہ رب العزت مختلف اندیاء کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی زینت بنا رہا ہے اور مومینین کو خود اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو جب بھی چاہو کس حال میں چاہو میں دعاوں کو سننے والا ہوں قبول فرما کروں آج میں اور آپ سبھی احباب احباب ملک برادران جن کے والد درامی کے حصال سواب کے لئے جہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے محمود کریم آقا صلو اللہ علیہ وسلم آپ ایک برپا تشریف فرما ہے ایک صحابی بارگاہ مصطفیہ میں حاضر ہو کر ارز کرتے ہیں اللہ صلو اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا میری ماں اچانک دعی اجل کو لبائد کہتے ہوئے ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آپ اگر میری ماں کو موقع ملتا تو ضرور بھی ضرور مجھے وہ صدقہ کرنے کی تلقیل فرماتی اب یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آپ اچانک انتقال ہوا ہے موقع نہیں ملا اب یا رسول اللہ بتائیں میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا سواب پہنچے گا یا نہیں کریمہ کا صلو اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرماتی میرے صحابی سوال کرنے والے ضرور بھی ضرور تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر اللہ رب العزت اس صدقے کی وجہ سے تیری ماں کو قبر میں راحت و سکونتہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ کیا جائے تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم انہیں بھرمیہ ماں کے نان کا پانی کا کون و خدوات لوگ جب تک اس سے پانی پی کر اپنی پیاس کو بجاتے رہے گے تب تک تیری ماں کو قبر میں اس کا سواب ملتا رہے گا سبحان اللہ خلیفہ حارم رشید اب احباب یہاں تشریف آئے بڑی خوشی ہوئی ذکر کیا گیا اب احباب نے اپنی زبانوں کو حرکت دی زبانوں کو ذکر سے تارک کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لئے نظیم ذائق اور کیا خلیفہ حارم رشید آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد ماں کی مختلف یعنی جیسے ہمارے معاشرے میں چوتھے کے دن پندرے کے دن چالیس میں دن سالانہ یہ برشیاں ملائی جاتی ہیں اسی طرح خلیفہ حارم رشید ان کی والدہ کا انتقال ہوا چالیس دن کے بعد جب اجتماع اکٹھا ہوا ماں کی دعا کے لئے لوگ اکٹھے ہوئے باہر سے ایک فقیر گزر رہا تھا اس نے پوچھا کہ اندر کیوں بندے جمع ہیں یا خلیفہ حارم رشید کے محال میں کیوں یہ اجتماع یہاں اکٹھا ہے کسی نے بتایا کہ جو جلی فقیر بتا خلیفہ حارم رشید کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور آدم کی چالیس دن کی گرسی بڑائی جا رہی ہے اس فقیر نے باہر کھڑے ہو جا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا کہ یہ میری طرف سے خلیفہ حارم رشید کی ماں کو عصاب کر دے اب اس فقیر نے صرف بسم اللہ شریف پڑی آپ محبت برمانے والے یہاں پہ شیفہ کسیر قداد میں آپ نے ذکر کیا اس فقیر نے صرف خلوص نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑی خلیفہ حارم رشید فرماتے ہیں میں نے یہ سارے ختمات صدقات خیرات دینے کے بعد رات سونے کے وقت میں نے بارگائے خداوندی میں اندیجا کی مولا میں نے اپنی ماں کی طرف سے بڑے صدقے کیے ہیں دعائیں کیے ہیں بمکشل کے اجتماعات میں نے گرنم لکت کیے ہیں کیا میری ماں کو اس کا ثواب بھی پہنچا ہے یا نہیں مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اشارہ ملے فرماتے ہیں رات کے وقت میں نے سویا تو ماں کا مجھے جو ہے زیارت نصیب ہو جاتی ہے ماں کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے ماں سے پوچھا ماں بتاؤ میں نے تیرے پیچھے بڑے صدقات خیرات دینے ہیں ان کا ثواب بھی ملا ہے یا نہیں صدیفہ حادم رشید کی ماں فرماتی ہیں سارے صدقات خیرات کا ثواب مجھے ملا ہے ان کا مقام لیکن اس فقیر نے میرے محل سے کے باہر سے گلرتے ہوئے تو بسم اللہ شریف خلوص نیت سے پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بسم اللہ شریف کے توسل سے میری کامل بخشش فرمات سبحان اللہ یہ موقع جو ہے کچھ قسمتی سے میسر آتے ہیں اگر ہماری زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے نمنا خون شدگان کے اللہ کامل بخشش فرماتے تو پھر ہمیں ضرور اللہ کا ذکر یہاں پر آ کر کرنا چاہیے یہی خلیفہ حارون رشید ان کی زوجہ محترمہ ملک زبایدہ ملک زبایدہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کرم نوازیاں تھی کہ ان کے محل میں سو قرآن مجید کی حافظہ قرآن مجید کی سو حافظہ ان کے گھر میں موجود ہوا کرتی تھی جس طرح شہد کی جو ہے مکھیاں وہ چھتے میں بیٹھ کر بن بداہت سے اللہ کرنیم کے محبوب پر درود شریف پڑھ کر شہد میں بیٹھتی ہیں اسی طرح ملک زبایدہ کے محل سے چوبیس گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کی آباد آیا کرتی تھی وہ ملک زبایدہ مکہ شریف میں تشریف آتی ہیں مکہ میں آ کر آپ نے دیکھا کہ مکہ والوں کو اجاز کرام کو پانی کی بڑی نشواری ہے ملک برادران ون نیشن کے نام سے مختلف مقامات پر جا کر مختلف جو ہے وہ اپنے چین کی وساطت سے کام کر رہے ہیں ملک زبایدہ نے مکہ میں جا کر دیکھا حجادِ قرآن کو اور اعلی مکہ کو پانی کی شدیف نشواری ہے ملک زبایدہ نے کہا میں اپنی جیو فرچ سے اعلی مکہ کے لیے پانی کا مندوست کر رہا ہوں جب یہ اعلان کر دیا تنجنیوں کو بلایا گیا بڑے بڑے جو ہیں مختلف قسم کے شبہات کے لوگوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پانی کا مندوست کیا جائے گا انجنیوں نے کہا کہ یہ پانی کا مندوست کتنا آسانی سے نہیں ہو سکے گا مکہ سے تقریباً تیس کلومیٹر فادی یہ ہنیر سے پانی لانا پڑے گا اور درمیان میں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں بڑی بڑی چٹانے ہیں انہیں کاٹنا پڑے گا اور ملک زبایدہ سن لے شاید کہ ایک ایک پلہارے کی ضرب سے ایک ایک جو پانی تو جانے کے لیے نہر لکھا لی جائے گی ایک ایک ضرب سے شاید ایک ایک دینار کیرا خرچ ہو ملک زبایدہ نے کہا کہ آپ ایک دینار کی بات کر رہے ہیں اگر ایک ضرب پر میرا ایک ہزار دینار بھی خرچ ہو تو ضرور بھی ضرور میں اہل مکہ کے لیے پانی کا مندوست کر رہا ہے مختصر کہ وہ نہر کھوڑنے کا جو ہے پورا مندوست ہو گیا ٹیم آ جاتی ہے تیس کلومیٹر کی فیصلے سے اجاز کرم کو پانی کی جو ہے سہولت مہیا کی جاتی ہے اچانک ایسا ہوتا ہے جب وہ سارا پروجیکت جو ہے مکمل ہوتا ہے چیف انجنیر کو ملایا اور کہا بتاؤ کتنا خرچ آیا ہے فرماتے ہیں سترہ ہزار دینار اس نہر پر خرچ ہوئے سترہ ہزار دینار خرچ ہوئے ملک زبایدہ وہ نہر تجزہ کے پاس موجود تھی وہ سارے کاغذات وہ سارا حساب کتاب جا کر ملک زبایدہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم نے ایک ایک جو ہے پیسہ ایک ایک رپیہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ملک زبایدہ دیکھ لے اپنا حساب ملک زبایدہ نے وہ کاغذ لیے ہاتھ میں اور وہ نہر دجلہ میں گرا کر کہا مولا قدوس میں کوئی ایک رپیہ کا بھی حساب نہیں لوں گی قیامت کے دن تو مجھ سے بھی حساب نہ دیں پھر فرماتی ہے ان کا انتقال ہو گیا وہ وصال فرما جاتی ہے بعد میں کسی کو خواب میں آئی ملک زبایدہ پوچھا ملک زبایدہ انہیں بڑا کرنا مسار انجام دیا ہے اہل مکہ کے لیے پانی کی سولت معیصر کی ہے بتا اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معمولہ کیا ہے ملک زبایدہ کی ہے یہ نہر قدوانہ اور اس کا احتتام اور حساب کتاب یہ تو بعد کی بات ہے جب نہر کھوڑنے کے لیے مزدور انہیں پہلی ضرب لگائی تھی اللہ رب العزت نے اسی وقت میری کامل پخش فرماتی ہے عباد زیبا کار اس عرضی دنیا میں رہتے ہوئے یہاں اللہ رب العزت اگر کرم نوازی فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ہمیں جو ہے ہمارے گرم نظور فرمائے تو اپنی نعمتوں سے اپنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اپنے قرب و جوار میں نظر رکھنا اور غورابہ مساکین کا خیال رکھنا اور پھر اس کا حساب سلام اپنے قربین کو میش کر دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے عزا رب العزت جتنے بھی احباب آپ یہاں تشریف لائے جتنی دیر یہاں ویٹھے رہے اللہ رب العزت آپ کو ایک ایک لمحے کے مجھلے کروڑ ہاں لیکنی آتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جن جن مرومین کے سالے سوال کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے اللہ سب کی قام میں اکم المغشش اور منفرد فرمائے باخر و دعوائیہ مغشش اور منفرد فرمائے مغشش اور منفرد فرمائے جن پو مہتر حلیمہ غریب ہو گئی جن کو پادر حلیمہ غریب ہو گئی موسیقی 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 ہسری اللہ العالمین اللہ علیہ وعنیہ درقت وہ روہ رسل حظیم ومن یہ توتہ اللہ حسن ان اللہ راگت قد جعل اللہ اکنسین خدار لا الہ انت صلحن فئنی کیونی من الظالمین لا الہ ان اللہ خلق حق محمد رسول اللہ صاحب وعبیر پاکفا وردکاری آلان نعمالکی عبدالشمال جس قدر بھی صحیح صحیح اقلام اللہ شریف فکر اقابت کرتے ہیں قصیم صداد نوران مجید سورہ حی مبارکہ جو بھی ذکر وردکاری جگہ دیا جیتے بھی خوبصورت نعم جو کا احتمال کیا گیا پڑے ہوئے قلالتوں اور کیے ہوئے امام کو تیری پاک وارگاہ احسان کھتے ہیں شبیت وعبیر حضور نبی اقل روح ورحیم اللہ علیہ وسلم کی دربارے اور بار میں حدیعہ ترکتوں حدیعہ ترکتوں حدیعہ ترکتوں حقیقت محمد اللہی پشکتے ہیں شبیت وعبیر عطا فرمان آپ صدقہ علیہ وسلم محمد تمسل سے آپ کے حالدین کریں میں اپنی بین توہرین امام ذام یا امام ذا عضواجات متحرا اہلی قیت اتحاد صحابہ اقراب طابعی طبعہ طابعی اس سے مراتب آنے والا سواق جن جن بندوں کے نام لیے گئی اللہ تمام کی اربعہ کو فردر فردر سارے سواق پیش کرتے ہیں شرف اولی بردار بردار تمام کے ذنبیوں کے سوائل قبائل بلا ہوا فرما کر سب کو جمعہ تل فردوس میں آلا مقام بردار بردار حق پر مپا رحمت و بردارบردار حق پر مپا رحمت و بردار بردار عبرہ کو جن بردار رحمت و بردار 본ور بردار 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 رحمت الو کرم پرمائے سب کی دین یعنت یعikel بہتر فرما زمینی اور آسانی اور پات و بلیات سے در خود و ممونتا فرما تمام کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ رشاہ پہ تبولیتا فرما جلاؤلہ علمین جتنے لئے حبار ضرور و نزدیک سے چل کر حاضر ہوئے سب کو قدر قدم پہ لا تعداد نگیاں تا فرما اور ہم سب کے مزشتہ سے یہ دیکھے گھرے گھرہ محبت فرما نادرین مدرس میں جتنے بھی حبار ان کے عزیز و قارب ہم سب کے مشتہار حبار و اجداد وردین جو بھی دنیا کو چھوڑتا چلو سے مولا صاحب کی کام میں حکم الگش سے مندفر فرما تمام کی نرجات و نزدیک بلندیاں تا فرما مولا کو جو اس پرستین کے مسلمانوں کے غیر سے مددہ تا فرما سبادہ اسلام کے نرجات و نزدیک بلندیاں تا فرما مولا کو جو اس پرستین کے مسلمانوں کے غیر سے مددہ تا فرما مولا کو جو اس پرستین کے مسلمانوں کے تمسل سے رحمت کی بارشتہ فرما اللہ حبار رحمت کا نزدیک بلندیاں تا فرما اللہ حبار رحمت کا نزدیک بلندیاں تا فرما